یہ ویڈیو کسی بھی خاص شخص یا فرقے کے خلاف نہیں ہے بلکہ یہ ویڈیو میری اور میرے ساتھ موجود چند بچوں کی رائے پر مبنی ہے اس لئے اسے کوئی بھی شخص پرسنلی نہ لے اور اس ویڈیو میں مسجد کے ٹھیکے دار مسجد کی انتظامیہ کو نہیں بلکہ ان لوگوں کو ہوا گیا ہے جو بچوں کی ساتھ اچھا سلوگ نہیں کرتے باہر دل پر جندر نماز پڑھن دلنی کا نمازہ نہیں ہوتا وہ ہمیں مسجد سے باہر نکال دیتے ہیں اس لئے کئی بچہ مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں السلام علیکم دوستو دوستو آج ہم بات کریں گے مسجد میں بچوں کے ساتھ ہونے والے سلوک کے بارے میں سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنی بات سناتا ہوں دوستو جب میں پہلی پہلی دفعہ مسجد میں گیا تو میری عمر ہوگی تقریباً ساتھ یا آٹھ سال میں اپنے پاپا کے ساتھ گیا تھا مجھے پہلی بار مسجد میں جانے کا مزہ آیا زہر سی بات ہے اللہ کا گھر ہے سکون تو ہوگا میں ہیستہ ہیستہ نمازی بھی بن گیا تھوڑا سا روز نماز بڑھنے جاتا تھا وہاں وقت گزارتا تھا مجھے اچھا لگتا تھا لیکن ابھی میں مسجد کے ٹھیکے داروں سے بے خبر تھا لیکن وہ مجھ سے بے خبر ہرگز نہیں تھے وہ میری ہر مومنٹ پر نظر رکھتے تھے میں ادھر جاتا ادھر جاتا وہ ہر مومنٹ پر نظر رکھتے تھے ایک دفعہ ایسے ہی میں نماز پڑھ کے فارغ ہوا اور مسجد کی کھڑکی کو کبھی بند کر رہا تھا اور کبھی کھول رہا تھا کہ اچانک سے میرے کان کے نیچے کسی نے زوردار تھپڑ رسید کر دیا میں نے اس بھائی صاحب سے پوچھا بھائی اس خاترداری کی کیا وجہ ہے تو اس نے کہا مسجد کا تمہارے باپ کی ہے ابھی تم کھڑکی ٹوڑ دینے لگے تھے میں نے کہا میں نے کھڑکی نہیں ٹوڑی میرے تھپڑ لگا تھا اس لیے میں وہاں سے نرسے میں نکل آیا اور میں نے ارادہ کیا کہ بھئی میں اس مسجد میں نہیں جاؤں گا اس لیے میں اپنے گھر کے پاس ہی بنی کسی اور فرقے کی مسجد پر جانے لگا ادھر میں نے دو تین دن گزارے اور وہاں میں کمفرٹیبل ہو گیا کیونکہ وہاں کوئی ایسی مہنگی چیز نہیں تھی جسے میں نقصان پہنچا چکو میں دو تین دن گیا وہاں ایک دن میں نماز پڑھنے کے بعد نہ سلام پھیر کر اپنی نظریں اوپر اٹھائیں جب میں نے تو سامنے ایک بھائی صاحب کھڑے تھے اس نے زور سے کہا کہ بھائی تمہاری نماز نہیں ہوئی میں نے کہا بھی کیا وجہ کیوں نہیں نماز ہوئی تو اس نے کہا بھائی تمہیں مسواک نہیں کی اس لیے تمہاری نماز نہیں ہوئی میں نے کہا ٹھیک ہم آئندہ سے نماز پڑھنے اسے پہلے ہی مسواک کر لیا کرتا تھا پھر میں نے مسواک کرنا شروع کر دی اگلے دن پھر وہ بھائی صاحب ایسے ہی میرے سامنے اس نے کہا کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی میں نے کہا اب کیا وجہ ہو اس نے کہا تمہارے ٹکھنے ننگے نہیں ہیں میں اگلے دن پھر ٹکھنے ننگے کر کے آنے لگا پھر دو تین دن ایسے ہی گزرے اس کے بعد دو تین دن میرے آرام سے گزر گئے کہ ایک دن میں پھر نماز پڑھ رہا تھا میں نماز پڑھ کے فارغ ہوا تو دروازے پہ وہی بھائی صاحب کھڑے تھے اس نے کہا آج پھر تمہاری نماز نہیں ہوئی میں نے کہا بھائی اس بار کیا ہوا اس نے کہا تمہیں ٹوپی نہیں پہنی پھر میں نہ گھر گیا میں نے سوچا یار اس مسجد میں تو میری صاحب سے کوئی نماز ہی نہیں ہو رہی کبھی میں نے ٹکھنے ننگے کیے ہوتے کبھی میں نے ٹوپی نہیں پہنی ہوتی کبھی میں نے مسواک نہیں کیے ہوتی اس لئے تنگ آ کر میں نے نہ وہ بھی مسجد چھوڑ دی میں اس مسجد سے بھی ہاتھ دو بیٹھا پھر میں تیسری مسجد میں گیا وہاں بھی یہی رنڈی روڑا اب یہ کہانی صرف میری نہیں تھی یہ یہاں ہمارے معاشروں میں موجود ہر بچے کی کہانی ہے بچوں کو ایسے ہی مسجد میں جانے سے ڈسکرج کیا جاتا ہے ان کی چھوٹی چھوٹی اسی گلتیوں پر ضرورت سے زیادہ ڈانٹیا جاتا ہے ابھی میں آپ کو چند بچوں سے ملواتا ہوں اسلام علیکم بھائی کیا نام ہے آپ کا شزاد احمد بھائی بھائی جب آپ محجد میں جاتے ہیں زیادہ سی بات ہے آپ کی بچے ہی ہیں تجھو بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ کیسا سنوک کرتے ہیں آپ کو کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں بھائی سانہ لگلی صافتے جاگے بھائی دا وہ وڈے گئے دیں پھائی چھوٹے ہیں دا کوئی کام نہیں پیشلی صافتے جاگے بھائیو پھر آپ نے ہی کھو مچ لندے یا باش دل پر جندر نماز پڑھه دلنی کا نمازانی ہوتا ہو ہم جب میں من حکمی کے لیے جاتے ہیں اسلام پھیڑتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ لوگ شرارتے کرتے ہیں وہ پھر ہمیں مسجی سے نکال دیتے ہیں اس لئے کئی بچہ مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں ہم مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں وہ جہاں بڑے لوگ ہوتے ہیں ہمیں نماز نہیں پڑھنے دیتے ہمیں کہتے ہیں قصور کسی کا ہوتا ہے اور ہم پر ڈال دیتے ہیں اس لئے ہم مجید میں نماز نہیں پڑھنے جاتے ہم ان کے بارے میں شکاعت کریں گے کہ ہمیں کیوں نہیں مجید میں نماز پڑھنے دیتے ایک آدمی ہے جب میں نماز پڑھ رہا تھا اس نے مجھے نماز میں ہی پیچھے کر کے آپ کھڑا ہو گیا صاف پر اس نے مجھے اچھی طرح نماز نہیں پڑھنے دی اور میں اس کے بار شکاعت کروں گا ہمیں دوستنا ہماری ہی گالے گیتی اب مجید میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی نماز کم پڑھتے ہیں دوسروں کی نماز پر غور زیادہ کرتے ہیں وہ ہر وقت اسی طاق میں رہتے ہیں کون کب غلطی کرتا ہے اور میں جا کر اس کی نشاندہ ہی کروں اور اپنے مومن عالم فاضل ہونے کا ثبوت دوں خود چاہے ان کو ساری عمر سور اخلاص نہ پڑھنی آئی ہو لیکن دوسرے کی چھوٹی سے چھوٹی غلطی پر بھی یہ اتنی جلدی بڑھک جاتے ہیں ایسے لوگوں کے لئے میرے ذہن میں ایک مثال ہے میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرتا ہوں ایک دفعہ ایک بندہ امام صاحب کے پاس آیا اور اس نے کہا میں آج سے محجد نہیں آوں گا امام صاحب نے اس کی وجہ دریافت فرمائی تو اس نے کہا کہ یا جب بھی میں محجد میں آتا ہوں تو کوئی بندہ کال پہ لگا ہوتا ہے کوئی بندہ محجز پڑھا ہوتا ہے کوئی بندے آپس میں بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں محلے کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو میں اس لئے محجد میں نہیں آنے والا امام صاحب نے کہا کہ اپنے آخری فیصلے سے پہلے ایک عمل کر لو شاید تمہاری بلائی ہو جائے اس نے کہا ٹھیک ہے امام صاحب اپنے کمرے میں گئے اور ایک پانی کا برا ہوا گلاس لے کر آئے امام صاحب نے اس سے کہا کہ تم یہ گلاس پکڑو اور پوری محجد کے دو چکر لگاؤ اور یہ دھیان رہے کہ پانی کا ایک کترہ بھی نہ گرے اس نے کہا ٹھیک ہے وہ دو چکر کامیابی سے لکا گر آ گیا اور ایک کترہ بھی نہیں گرہ تو امام صاحب نے کہا اب بتاؤ کہ کون نماز نہیں پڑھ رہا تھا کون دعا کے ٹائم محجد پڑھ رہا تھا کون آپس میں باتیں کر رہا تھا اور کون کال پر باتیں کر رہا تھا اس نے کہا امام صاحب میرا سارا دھیان اس پر تھا کہ گلاس سے کوئی پانی کا کترہ نہ گرے مجھے پتہ ہی نہیں چلا کون کیا کر رہا تھا تب امام صاحب نے فرمایا اسی طرح جب تم محجد میں آتے ہو تو اپنا سارا دھیان اپنے خدا پر اور عبادت پر رکھا کرو تمہیں نہیں پتہ چلے گا کہ کون کیا کر رہا ہے اس لئے دوستو ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی ہم محجد میں جائیں اپنا سارے کا سارا دھیان اپنے خدا کی طرف رکھیں یہ اس طرح کے لوگ یہ ہر وقت دوسرے کی غلطی کی تاک میں رہتے ہیں اپنی عبادت پر ان کا دھیان نہیں ہوتا اور دوسرے کی بعد میں غلطیاں نکالنے میں لگے رہتے ہیں اگر ان سے کوئی بندہ علج جائے تو ان کی ریاکشنز کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں زندگی میں چلنا ہے تو ورنہ اچھی طرح چل میں تو ایسا سبق سکھاؤں گا کہ دنیا کو مو دکھانے کا لائق نہیں رہو گا یہ میرا ایریا ہے اور ایریا میں کوئی انٹریسٹ نہیں کرنا اوکے کیونکہ زندگی صرف چار دن کی زندگی ہے ورنہ ایسا دو دن میں کھیل دکھاؤں گا ایسے لوگ اپنے پاس نماز کی قبولیت کا سرٹیفیکیٹ لے کر گھومتے ہیں ذرا سے غلطی پر بلا جچک کہہ دیتے ہیں کہ یار آپ کی نماز قبول نہیں ہوئی حالانکہ نماز کا تو سیدھا سیدھا رابطہ اللہ سے ہے یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی نماز نہیں قبول ہوئی اس لئے ہمیں چاہیے کہ اپنا دل تھوڑا بڑھا کریں اور ہر طرح کے بندے کو مسجد میں آنے کی اجازت دیں اس کی ہنسلہ افضائی کریں چاہے اس نے پرنشلٹ پہنی ہے یا نہیں پہنی چاہے اس نے سوٹ پہنا ہے چاہے اس نے کرتا پہنا ہے چاہے وہ کوئی بھی ہے بچہ ہے بڑھا ہے دیوبندی ہے سنی ہے شیعہ ہے کوئی بھی ہے اس کو مسجد میں آنے کی اجازت دیں اور اس کی ہنسلہ افضائی کریں اور خاص طور پر بچوں کی ہنسلہ افضائی کرنی چاہیے کہ وہ مسجد میں آئیں اور اگر وہ مسجد میں آ جاتے ہیں تو ان کو تھوڑی سپیس دینی چاہیے ان کی چھوٹی سی چھوٹی گلتی پر انہیں ضرورت سے زیادہ ڈانڈنا نہیں چاہیے بچے ہیں چھوٹی چھوٹی گلتی تو کریں گے اس لئے ہمیں چاہیے کہ چھوڑا سا دل بڑھا کریں اور محجد میں بچوں کو بھی جگہ دے اگر وہ پاگل نہیں ہیں مطلب ضرورت سے زیادہ چھوٹے نہیں ہیں وہ اگر وہ سمجھ دارہ ہیں تو ان کا حق ہے کہ وہ محجد میں آئیں اور پہلی صف میں ہو یا دوسری صف میں وہ نماز پڑھیں اسی طرح وہ بڑے ہو کر اچھے مسلمان بن پائیں گے اور اگر ان کو ان کی چھوٹی چھوٹی گلتی پر ڈانڈ دیا جائے گا تو وہ پھر محجدوں سے بیزار ہو جائیں گے اور بڑے ہو کر ان کو کہنے پر بھی وہ محجد میں نہیں آئیں گے اگر کسی کی نماز میں گلتی نکال کر اس کی صلاح کی کوشش کرنی ہے تو پیار سے سمجھائیں پیار سے ہی تبلیغ ہوتی ہے اگر آپ برے لہجے سے گندے لہجے سے اگلے بندے سے بات کریں گے تو وہ پہلی نماز سے بھی پھر جائے گا وہ اس سے بھی ہاتھ دو بیٹھے گا اگر وہ دن میں ایک بار محجد میں آتا ہے تو وہ اس سے بھی جائے گا اسے تبلیغ پیار سے کریں اور پیار سے لوگوں کو سمجھائیں اس سے ہی ان کا فیوچر اور ان کا ایمان بچ پائے گا